animal form and function یہ ہم نے شروع کر رکھا ہے تو اس میں دو باتیں اور بہت important ہیں ایک تو یہ evolutionary concept کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتے ہیں اور evolution تو یہ دیکھا جائے گا کہ evolution کیا ہے یہ اس کی بہت brief introduction ہم دیکھتے ہیں evolution is a scientific theory it is a theory it is not a law it is still a theory اگرچہ اس کے بارے میں بہت controversies ہیں جو چل رہی ہیں لیکن ہم as a biologist ہم evolution سمجھتے ہیں اور اسے سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے دعون کی سب سے important you can say اس کی contribution ہے to study this evolutionary process تو evolution کیا ہے it is a scientific theory جو کیا کرتی ہے it explains how living things change over a long time and how they come to be the way they are اب یہ ہمارا evolutionist کہتے ہیں اور بلکہ physicist بھی کہتے ہیں chemist بھی کہتے ہیں there was no life there was a time when there was no life on the surface of the earth when جب big bang ہوا about 12 billion years back تو obviously اس وقت اس زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا it was absolutely free of life لیکن with the passive time it took 3 billion years کہ ایک living ایک organism اس پانی میں develop ہوا اور وہاں سے پھر اور وہاں سے پھر اور بھی کیا کرنے کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ یہ life اور نئے نئے اورگنزمز پیدا ہوئے اس میں ہم اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ پہلا جو اورگنزم جو اس پانی میں بنا which was absolutely free of life اور وہ کیا تھا وہ یوگلینہ ٹائپ انیمل تھا اورگنزم تھا اور وہاں سے اس لئے اس کے اندر دونوں پراپٹیز موجود ہیں پلانٹ لائک پراپٹیز بھی موجود ہیں اور انیمل لائک پراپٹیز بھی موجود ہیں With the past of time جب پلانٹ لائک پراپٹیز کسی اسی چیز کے اندر ختم ہوئی تو وہ پلانٹ کی طرف چل گیا اور جب پلانٹ لائک پراپٹیز ختم ہوئی تو وہ انیمل کی طرف چل پڑا اور اس تا دو بلکل ڈیفرنٹ ایک لائنز چلنی شروع ہوگی اور with the past of time پلانٹ میں بھی ایولویشن شروع ہوگی اور انیمل کی طرف بھی یہ ایولویشن شروع ہوگی اب اس کے بعد ہے ایک کمپیٹیو پرسپیکٹیو this is what we call کمپیٹیو پرسپیکٹیو کہ جس میں ہم ایک ایک کمپیٹیزن کرتے ہیں دوسرے گروپس پلانٹس کا پلانٹس کے ساتھ اینیملز کا اینیملز کے ساتھ تو جب یہ گروپ بن گئے اس کو ہمیں اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ it is based on the idea that a system cannot be fully understood without comparing it with the systems and different اینیملز ہم اس وقت تک اس لائیف کو اینیملز کو نہیں سمجھ سکتے جب ہم اس کا کمپیٹیزن نہیں کرواتے دوسرے گروپ پلانٹس کے ساتھ یا دوسرے گروپ اینیملز کے ساتھ تو یہ بڑی important چیز ہے کیونکہ مختلف جو biologist ہیں ان جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ اپنی interest کے مطابق وہ base کرتی ہیں کسی نہ کسی چیز کے اوپر جو یہ کتاب ہے جو آپ کے course میں ہے zoology by miller and harley اس میں زیادہ تر evolution کو discuss کیا گیا ہے تو اس لئے اور اسی طرح یہ comparative perspective کو بھی discuss کیا گیا ہے اور آپ دیکھئے گا اگر آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ evolution کو highlight کرتے ہیں یہ اور بغیر evolution کے obviously جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی animals کو صحیح اس کو اس کو سمجھنا کیونکہ یہ سمجھنا ہے یہ بھی ایک بڑی important چیز try to make things understand یہ بڑی important چیز ہے ہم number لینے کے لیے رٹہ تو لگا لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تو لہٰذا سمجھنا to understand things is very important it is mandatory for every student کہ کسی aspect کو کسی property کو پوری طرف طور پہ سمجھا جائے تو یہ ہم یہ next جو جو protection جو ہمارا topic ہے جو ہمارا chapter کا نام ہے protection support and movement protection میں ہم کیا پڑھیں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ protection بہت ضروری ہے انیملز کے لیے اور اس کے اردگرد جو کوٹ ہے جیسے ہم integument کہتے ہیں تو یہ بقیدہ system ہے یہ integumentary system ہے پورے animal kingdom کے اندر right from protozoa protozoans جو ہیں they are single cell organisms they are single cells اسے آج کل ہم اس کو protoctista بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد multicellular animals کے اندر جب بہت سارے multicellular جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ there's a group of cells جس کے اندر devine of labor آجاتی ہے اسے ہم پھر multicellular کہتے ہیں جیسے آپ کسی بھی frog ہے فرق تو اس کے اندر multicellular organism اس کے اندر skin بھی ہے اس کے اندر muscles بھی ہیں heart بھی ہے blood بھی ہے تو یہ کیا ہے کہ ہر tissue جو بنتا ہے اسے ایک خاص کام اس کے ذمہ ایک کام ہے اس کے ذمہ ایک function ہے جو اس نے perform کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے کہ multicellular organisms کے اندر اور وہ کون سے invertebrates کے اندر وہ کون کون سے systems ہیں which are said to be the protective systems اور integumentary system پھر اسی طرح ہم vertebrates کے حوالے سے بھی اس میں کافی ہم بہت detail میں پڑھیں گے اس کے بعد next جو حصہ ہے وہ support ہے support that is the skeletal system کیونکہ اگر you just imagine کہ اگر human کے اندر support system dissolve ہو جائے کسی نہ کسی وجہ سے just imagine imagination بھی بڑی important چیز ہوتی ہے سائنس کے اندر you just imagine تو کیا بن جائیں گے we will thud down ہم نیچے بے ہمارا جو بازو ہیں ٹانگیں ہیں یہ پورا structure ختم ہو جائے گا we will be just like very giant amoeba because اس کے اندر کو خاص skeletal system نہیں ہوتا then the exoskeleton exoskeleton جیسا کے نام سے ظاہر ہے جیسے ہم انسیک کے اندر دیکھتے ہیں اور بھی ہم بہت سارے اگزامپل کوٹ کریں گے اس کے بعد اندوسکیلٹن جیسا کے نام ظاہر ہے جیسے سکیلٹن ہے ہماری باڈی کے اندر سکیلٹن ہے اسے ہم اندوسکیلٹن کہتے ہیں کیونکہ عام طور پہ پونز کا بنا ہوتا ہے جس میں مومنٹ کے لیے مسلز چاہیے مسلز یہ جو میرے ہاتھ موو کر رہے ہیں یہ جیسے جیسے موکنٹریکشن اور ریلاکسیشن آف دیز مسلز تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ انیمل مسلز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں پھر اسی طرح مسکلس سسٹم آف انورٹیبریٹس انورٹیبریٹس جیسے پوری فرا سے لے لے کر اسے لے کر اکانو ڈرمیتا درمیتا تک یہ تمام فائلہ کی اندر ہم one by one مسلز سسٹم کو سمجھیں گے اور لازلی وہ ہے مسلز سسٹم of vertebrates کیونکہ ہم we are vertebrates because we have the vertebral column we have the vertebral column so any animal which has the vertebral column or the backbone اسے ہم vertebrates کہیں گے اور اس کے اندر musculoe system بہت ہی well developed ہے اسے ہم ڈیٹیل میں اس چپٹر میں یہ تمام چیزیں پڑھتے جائیں گے اور اس طرح ہمارا یہ سٹارٹ ہوگا this is the first part of this chapter so this is all about